اسلام علیکم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں ایک خوش آمدید یہ کتاب سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کی اسالے ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کے خدمت میں بزریا یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ تین دفعہ درود ایک دفعہ الہم تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی کو حدیع کریں اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود سو سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں التماس دعا بسم اللہ حریمان الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو مل کر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جس کے مولف ہیں الشیخ السطوق اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15 جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب تازیت مسیبت کے وقت جزا و زیارت قبور اور نوہ و ماتم اور یہاں پر حدیث نمبر 502 سے ریڈنگ کا آغاز ہوگا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم ہر ٹاپک میں آئمہ علیہ السلام کے ارشادات جان رہے ہیں آئیے اب ہم باب تازیت کے بارے میں پڑھتے ہیں حدیث نمبر 502 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی محضون کو تازیت ادا کرے گا موقف حساب میں اس کو ایک ہلہ پہنایا جائے گا موقف کی ہجہ میم و قاف موقف حساب میں اس کو ایک ہلہ ہے لام ہے لام پہ تجدید پہنایا جائے گا جس سے وہ مسرور ہو جائے گا حدیث نمبر 503 ہے کہ حشام بن حکم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ بن جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبل از دفن بھی تازیت ادا کر رہے ہیں اور بعد دفن بھی پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے 504 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد دفن تازیت واجب ہے حدیث نمبر 505 آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ تازیت کے لیے یہی کافی ہے کہ صاحب مسیبت تم کو دیکھ لے 506 حدیث میں لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک قوم کے پاس تشریف لائے جو اپنے کسی مرنے والے کی مسیبت میں مبتلا تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس خلا کو پورا کرے تمہیں بہترین صبر عطا کرے اور تمہارے مرنے والے پر رحم فرمائے اور پھر آپ واپس چلے گئے اگلی حدیث ہے 507 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تازیت جنت کا وارث بنا دیتی ہے حدیث نمبر 508 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو اس کے لڑکے کی تازیت ادا کی اور فرمایا کہ تمہارے لڑکے کے لیے تم سے بہتر اللہ کی ذات ہے اور تمہارے لڑکے سے بہتر اللہ کا عطا کردہ ثواب ہے پھر آپ کو خبر ملی کہ اس کے بعد بھی وہ گریہ وزاری کر رہا ہے تو آپ دوبارہ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو انتقال فرمایا کیا تیرے لیے ان کی مثال کافی نہیں ہے اس نے کہا یہ نوجوان تھا تو آپ نے فرمایا پرواہ نہ کر اس کے آگے تین چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت پھر اللہ کی رحمت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان تینوں میں سے ایک بھی اس کو انشاءاللہ تعالی فوت نہ ہونے دے گی اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 509 پہ لکھا ہے اور ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صاحب مصیبت کے لیے مناسب ہے کہ ردہ اپنے دوش پر نہ ڈالے اور صرف قمیس پہنے رہے تاکہ پہچانا جا سکے اور اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے یہ لوگ تین دن کھانا کھلائیں اب آگیا ہے حدیث نمبر 510 پہ ہم آگئے ہیں لکھا ہے نیز آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو دوسرے کو مصیبت میں اپنے دوش سے ردہ اتار دے دوبارہ پڑھتے ہیں نیز آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو دوسرے کی مصیبت میں اپنے دوش سے ردہ اتار دے آگے چلتے ہیں اور جب حضرت امام علی علیہ السلام نے وفات فرمائی تو دیکھا گیا کہ امام حسن اسکری علیہ السلام اپنے گھر سے برامد ہوئے ان کی غمیس آگے سے بھی چاک تھی اور پیچھے سے بھی حدیث نمبر 512 میں جانتے ہیں کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن ماز رحم اللہ کے جنازے میں اپنی ردہ دوش سے اتار دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق تریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ نے بھی اپنی ردائیں اتار دی ہیں تو میں نے بھی اپنی ردہ اتار دی حدیث نمبر 513 پر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بلاو مسئیبت سے قبل سبر نہ پیدا کر دیا جاتا تو مومن اس طرح پاش پاش ہوتا کہ جس طرح انڈا پتھر پر گر کر پاش پاش ہوتا ہے اب چلتے ہیں حدیث 514 پر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ نور خدا کے آہاتے میں ہوگا اور ان میں بھی سب سے عظیم وہ ہے کہ جس کے پاس سب سے تھوز اور مستحکم شہ اس عمر کی شہادت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دوسرے یہ کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو کہے انہا لیلہ تیسرے یہ کہ جب اسے کوئی بھلی یعنی اچھی چیز ملے تو کہے الحمدللہ رب العالمین اور چوتے یہ کہ جب اس سے کوئی خطہ سرزد ہو تو کہے آئیے اگلی حدیث کی جانب اور محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مومن کہ جب اس پر دنیا میں کوئی مصیبت پڑے اور وہ انہا لیلہ وآلہ علیہ راجعون کہے اور وقت مصیبت سبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سوائے گناہانِ قبیرہ کے سب معاف کر دے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لازم قرار دے دیا ہے اور جب بھی وہ اپنی اس مصیبت کو اپنی آئندہ زندگی میں یاد کرے اور اس وقت انہا لیلہ وآلہ علیہ راجعون کہے اور اللہ کی حمد کرے تو اللہ تعالیٰ ہر وہ گناہ جو پہلے اس ترجا علف سین تیرے جیم علف این اس ترجا سے لے کر اس اس ترجا تک اس اس ارترجا تک دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ اور جب بھی وہ اپنی اس مصیبت کو اپنی آئندہ زندگی میں یاد کرے اور اس وقت انہا لیلہ وآلہ علیہ راجعون اور اس کے بارے میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ کلمہ اس ترجا علف سین تیرے علف اور جیم علف این یہ جو کلمہ ہے انہا لیلہ ونہا لیلہ راجعون یہ ہے لکھا ہے کہ وہ کہے اور اللہ کی حمد کرے تو اللہ تعالیٰ ہر دو گناہ جو پہلے اس ترجا سے لے کر اس اس ترجا تک اس سے سرزد ہوئے ہیں سوائے گناہانے کبیرہ کے معاف کر دے گا اب آئیے اگلی حدیث کی جانب حدیث نمبر فائیو ہنڈرڈ ان سکسٹین ابو بصیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اہل میت اپنے جنازے کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ جو قبرستانوں میں پر مقرر ہے ایک مٹھی خاک اٹھاتا ہے اور اسے اس کے آثار پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے دیکھا ہے اب اسے بھول جاؤ اور اگر ایسا نہ ہو تو کوئی شاہ سے اپنی زندگی سے لطف نہیں حاصل کر سکتا اب آئیے اگلی حدیث کی جانے 517 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر کوئی مسئیبت نازل ہو تو وہ جزا و انفضا جیم زے این اور فے زے این کرے کرے یا نہ کرے وہ سبر کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جزا جنت ہے اگلی حدیث ہے 518 نیز آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ خواہ وہ سبر کرے یا نہ کرے اس مومن کا ثواب جنت ہے اب اگلی حدیث ہے نمبر 519 لکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا ایک لڑکا مر جائے وہ اس کے ان ستر لڑکوں سے اس کے لیے بہتر ہے کہ جنہیں وہ چھوڑ کر دنیا سے جائے گا اور جو سب کے سب ایسے ہوں کہ سواری پر سوار ہو کر راہ خدا میں جہاد کریں اگلی حدیث 520 پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی اولاد میں سے کوئی نہ مرا ہوا ہو اور اس کے لیے فرد فیرے توے اور اس کے آگے بریکٹ پر لکھا ہے کہ لائقِ عجر و ثواب بریکٹ کلوز ہو گیا پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور اس کے لیے فرد فیرے توے نہ بنے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کے کوئی لڑکا پیدا ہی نہ ہوا ہو اور جس کا کوئی لڑکا ہی نہ مرا ہو تو کیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے فرد ہونا ضروری ہے فیرے توے ہونا ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مرد مومن کے فرد میں اس کا دینی بھائی شمار ہوگا پھر آگے چلتے ہیں فائیو ہنڈیڈ این ٹوئنٹی ون لکھا ہے کہ اور جس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب قتل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو ہائے رسوائی ہائے ہلاکت اور ہائے غزب کچھ نہ کہنا حالانکہ اس میں سے جو کچھ تم کہوگی وہ سچ ہوگا آگے چلتے ہیں حدیث نمبر فائیو ٹوئنٹی ٹو لکھا ہے مہران بن محمد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں میں سے جو سب سے زیادہ بے قرار و بے چین ہیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ آ کر اس کے دل پر ہاتھ پھیر دیتا ہے اور پھر اس کی آتش حضن و ملال فرو ہو جاتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو دنیا آگے آباد نہ رہ سکے گی آئیے چلتے ہیں حدیث نمبر فائیو ٹوئنٹی ٹری کی جانب لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اگرچہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ بندہ مومن کیا کہتا ہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے فلا بندہ مومن کے بچے کی روح قبض کی تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہاں اے ہمارے پروردگار تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہمارے اس بندے نے کیا کہا ملائکہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے تیری حمد کی اور انہا لیلہ و انہا الہ راجعون کہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو آئیے آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 524 پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اور جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزن اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جنازے کے آگے پا براہنا بغیر ردہ اڑھے ہوئے چلے 25 حضرت امام جنال عبدین علی ابن الحسین علیہ السلام جب کسی جنازے کو دیکھتے تو فرماتے کہ اس اللہ کی حمد و شکر جس نے مجھے اس عام مرنے والوں میں قرار نہیں دیا پھر آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 526 پہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہمیں تمہارے مرنے کا بڑا رنج ہے مگر میں سابرین میں سے ہوں قلب وہ محضون ہے قلب محضون ہے اور آنکھیں گریہ ہیں مگر میں زبان سے ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جو اللہ کی نرازگی کا سبب ہو اور اب پڑھتے ہیں حدیث 527 نیز امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارس کی شہادت کی احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے بہت روتے اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں مجھ سے باتیں کرتے اور مجھ سے موانست میم وآلف نون سین تے اور بریکٹ پر اس کے میننگ لکھے ہیں انس تو یہ دونوں مجھ سے باتیں کرتے اور مجھ سے موانست رکھتے تھے مگر اب سب چلے گئے اگلی حدیث ہے 528 کہ نیز امام علیہ السلام نے فرمایا مصیبت اور صبر دونوں مومن کی طرف بڑھتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جزا و فضا وہ بلائیں کافر کی طرف بڑھتی ہیں جب بلا نازل ہوتی ہے تو وہ جزا و آہوزاری شروع کر دیتا ہے اب یہاں پہ حدیث نمبر 529 کہہے کہ اور کابلی کافلف بے لام چھوٹیے سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری زوجہ اور میری بہن جو محمد بن مارود میم الف ریدال اچھا جو محمد بن مارد کی زوجیت میں ہے صفے ماتب میں جاتی ہے اور میں ان دونوں کو منع کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ اگر یہ حرام ہے تو اس سے آپ ہمیں منع کریں اور اگر حرام نہیں تو پھر آپ ہمیں اس سے کیوں منع کرتے ہیں اس طرح لوگ ہمارے حقوق کی ادائیگی کو ترک کر دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تم ہم سے حقوق کے مطالق سوال کرتے ہو تو سنو میرے والد میری والدہ اور ام فروا کو اہل مدینہ کے حقوق ڈریکٹ میں لکھا ہے یعنی تازیت کی حقوق کی ادائیگی کے لیے بھیجا کرتے تھے اب آگے لکھا ہے فائیو ہنڈیٹ ان تھرٹی حدیث نمبر اس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں صرف انہی لوگوں سے سوال قبر میں صرف انہی لوگوں سے سوال ہوگا جو خالص مومن ہیں یا خالص کافر ہیں اور باقی لوگوں سے قیامت کے دن تک کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اب اگلی حدیث ہے فائیو تھرٹی ون اور سمامہ بن مہران نے آجناب علیہ السلام سے قبروں کی زیارت اور ان کی مسجد تعمیر کرنے کی مطالق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت میں کوئی حرج نہیں مگر اس کے پاس مسجد نہیں بنانی چاہیے اگلی حدیث ہے فائیو تھرٹی ٹو نہ قبلہ بنانا نہ مسجد بنانا اس لیے کہ جس وقت یہود نے اپنے انبیاء کی قبور کو مسجد بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی اب اگلی حدیث ہے نمبر فائیو تھرٹی ٹری لکھا ہے جررا جیم رے علی فرہ جرراح مدائنی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اہل قبور کو سلام کیوں کر کیا جائے تو آپ نے فرمایا وہاں کھڑے ہو کر کہو جو کہا ہے اس دیار کے رہنے والے مومنین وہ مسلمین پر سلام السلام اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر گئے اور جو آخر میں آئیں گے اور انشاءاللہ ہم تم لوگوں کے ساتھ آ کر ملحق ہوں گے یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا آگے چلتے ہیں فائیو تھرٹی فور پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبلستان سے ہو کر گزرتے تو فرماتے السلام علیکم من دیار قوم المومنین مومنین وانا انشاءاللہ بکم لا حقونا اگلی حدیث ہے فائیو تھرٹی فائیو اور امیر المومنین علیہ السلام جب قبلستان میں گئے تو یہ فرمایا کہ اے قبر کے ساکنوں اے مسافروں تمہارے گھروں میں دوسرے لوگوں کی سکونت اختیار تمہارے گھروں میں دوسرے لوگوں نے سکونت اختیار کر لی تمہاری ازواج نے دوسروں سے نکاح کر لیا تمہارا مال اور تمہاری دولت سب بٹ بٹا چکی یہ تو خبر تو میرے پاس ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں اور کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے پھر آپ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو کہتے کہ بہترین توشہ آخرت تقوی ہے اب اگلی حدیث ہے فائیو تھرٹی سکس لکھایا اور مقتولین کہ کوئیں اور دوبارہ پہ پڑھتے ہیں کہ اور مقتولین بدر کو ایک قلیب یعنی کوئے میں ڈال دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قلیب کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دی کہ اے اہل قلیب اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا اسے ہم لوگوں نے حق پایا یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تم نے اسے حق پایا یہ سن کر منافقین نے کہا بریکٹ میں کہ لو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے باتیں کر رہے ہیں مردوں سے باتیں کر رہے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو کلام کرنے کی اجازت ہوتی تو یقیناً کہہ دیتے کہ ہاں اور بہترین توشہ آخرت تقوی ہی ہے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں حدیث نمبر فائیو تھرٹی سیون کہہ کہ اور حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سنیچر کی صبح کو قبور شہدہ پر جاتی تھی اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر خصوصیت سے جاتی ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتی اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتی تھی حدیث نمبر فائیو تھرٹی ایر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے تم جب قبرستان میں جاؤ تو کوہ السلام علیہ احل جنت اس کے بعد لکھا ہے فائیو تھرٹی نائن پہدیث ہے اور حضرت ابوالحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں سے گزروگے تو اس سے جو مومن ہوگا اس کو راحت محسوس ہوگی اور جو منافق ہوگا اس کو تکلیف ہوگی اور اس حوالے سے حاشی امید کچھ تفصیل ہے یہ مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ شہید رحم اللہ نے احادیث کا ذکر کرتے ہوئے دلیل قائم کی ہے کہ قبور پر چلنے کو منا کیا گیا ہے اور اسے قراہت پر محمول کیا ہے پھر کہا کہ قبر پر امارت بنانا اور اس کو مسجد قرار دینے کی قراہت مشہور ہے اسی طرح قبر پر بیٹھنا مکروح ہے اور شیخ توسی نے اس پر ٹیک لگانا اور اس پر چلنے کو مکروح قرار دیا ہے اور اسے معتبر میں نقل کیا ہے معتبر کا ورڈ جو ہے وہ انورٹیڈ کومہ میں لکھا ہے میں نقل کیا ہے اور جو کچھ مولف رحم اللہ نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ وہ مومن ہے کہ وہ ممکن ہے مجہور ہو اس شخص پر جو کسی خاص قبر مجہور نہیں ہے محمول ہے چاہ دیئے یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے میم ہے میم وولا محمول ہو اس شخص پر جو کسی خاص قبر کی زیارت کرنا چاہ رہا ہو اور اسے دوسری قبروں پر سے گزرے بغیر چاہ رہا نہ ہو اور قبر پر بیٹھنے کی کراہت یوں محسوس ہے یوں مخصوص ہے کہ اس طرح ٹھہرنا تعظیم کے منافی ہے اور یہاں بریکٹ میں نام لکھا ہے علی اکبر غفاری جو کہ ہم نے حاشی میں پڑھا آئیے اگلی حدیث کی جانب حدیث نمبر 540 لکھا ہے کہ محمد مسلم محمد بن مسلم سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کیا ہم لوگ مردوں کی زیارت کریں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا انہیں علم ہو جاتا ہے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم ان لوگوں کو تمہارے جانے کا علم ہو جاتا ہے اور وہ تم لوگوں سے انس محسوس کرتے ہیں رابی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جائیں تو کیا کہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ آیت ہے یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو ان لوگوں کے پہلوں سے زمین کشادہ کر دے اور ان کی روحوں کی اپنی طرف بلند کر لے اور ان لوگوں سے اپنی رضا کو متصل کر دے اور ان کے پاس اپنی رحمت کو ساکن کر جو ان کی تنہائیوں میں ان کی دل جوئی کرے اور ان کی وحشتوں میں ان کی مونس بن جائے بے شک تو ہر شئے پر قادر ہے یہاں پر دعا کا اختتام ہوا اگلی حدیث ہے فائی فورٹی ون حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرد مومن کسی مرد مومن کی قبر کی زیارت کو جائے اور وہاں سورت القدر سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور صاحب قبر کو بھی بخش دے گا اب اگلی حدیث ہے فائی فورٹی ٹو اور اسحاق بن امار نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا مومن مرہوم اپنے اہل و ایال کو دیکھنے آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس نے عرض کیا کہ کتنے دن میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے فضائل پر منحصر ہے کیونکہ ان میں سے روزانہ دیکھنے آتا ہے کوئی ان میں سے روزانہ دیکھنے آتا ہے کوئی ہر دو دن میں اور کوئی ہر تیسرے دن میں راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے سلسلہ کلام سے یہ سمجھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کم از کم ہر جمعے کو راوی نے پوچھا کہ کس وقت تو پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زوالِ آفتاب کے وقت یا اس سے پہلے ذرا پہلے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ملک کو بھی پھیجتا ہے جو اس کو وہی چیز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو اور وہ چیز چھپا دیتا ہے جسے دیکھ کر اسے رنج ہو تو وہ سب کو مسرور ہو کر دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو خنک کر کے واپس ہوتا ہے خینون کاف اس کو کچھ لوگ خنک کہتے ہیں شاید یا خنک کہتے ہیں لیکن میری اس میں علم میں کمی ہے یا میں اس وقت رسی کنفیوز بھی ہو گئی ہوں آپ لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ہم آنکھوں کو ہم ورڈیوت کرتے ہیں خنکی ہو رہی ہے خنکی کا مطلب ہلکی ہلکی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ تھندک سی شاید میرے خیالیں محسوس ہو رہی ہے خوشی میں تو اسی طرح یہاں بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہے یہ میں نے اپنی سمجھ کے لیے اس ورڈ کو ریپیٹ کیا یہ خنک خنک ہونا چاہیے جی پھر دوبارہ دیکھتے ہیں اسی کو پڑھ لیتے ہیں کہ جسے دیکھ کر وہ خوش ہو اور وہ چیز چھپا دیتا ہے جسے دیکھ کر اسے رنج ہو تو وہ سب کو مسرور دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو خنک کر کے واپس ہوتا ہے اگلی حدیث ہے فائی فورٹی تری کے اور حفظ بن حفظ بن بختری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کافر اپنے اہلو ایال کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو وہی دیکھ پاتا ہے جو اس کو ناپسند ہو اور اسے وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جو اسے پسند آئے آئے آگے پیج فائی فورٹی تھری پیج نہیں حدیث نمبر فائی فورٹی فورٹی پچھلی تھی فائی فورٹی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کسی سے معلوم ہوا ہے کہ نام شر لکھا ہے ومن کی قبر کے پاس مومن سوری چادہ کٹا ہوا تھا میم اور واو جو جڑا ہوا ہے وہاں سے کٹا ہوا تھا مومن کی قبر کے پاس جب کوئی زیارت کرنے والا آتا ہے تو وہ اس سے معنوس ہو جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو وحشت نہیں ہوتی جواب میں آپ نے یہ فرمایا اگلی حدیث کا نمبر ہے فائی فورٹی فائی لکھا ہے کہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے لیے جس دن جسے وہ مرا ہے تین دن تک ماتم کا احتمام کیا جاتا ہے اور پھر لکھا ہے فائی فورٹی سکس کہ اور حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی موت پر صفح ماتم کے احتمام کے لیے آٹھ سو درہم کی وسیعت فرمائی اور آن جناب کی نظر میں سنت تھی اس لیے آن جناب کی نظر میں یہ سنت تھی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو جعفر بن ابی طالب کی آل کے لیے تم لوگ تعام تیار کرو اور لوگوں سے نے تعام تیار کر کے بھیجا اب حدیث نمبر فائی فورٹی سیون لکھا ہے کہ نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ بھی وسیعت کی کہ اس سال تک حج کے موقع پر میرے لیے صفح ماتم کا انعقاد کیا جائے اور پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ حدیث نمبر فائی فورٹی ایٹھ پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مصیبت کے وہاں کھانا اہل جاہلیت کا دستور ہے اور سنت یہ ہے کہ ان کے ہاں کھانا تام بھیجا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی خبر شہادت سنی تو آپ علیہ سلام نے حکم دیا کہ آل جعفر بن ابی طالب کے وہاں تام بھیجا جائے حدیث نمبر فائی فورٹی نائن نیزہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت امام حضرت بن ابی طالب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم اسمہ بنت امیس اور ان کی عورتوں کے پاس تازیت کے لیے جاؤ اور ان کے لیے تین دن تک کا کھانا تیار کر کے بیجو یہ سنت جاری ہو گئی اور اب اگلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر فائی ہنڈڈ ان ففٹی لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے اور زینت ترک کرے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا ہو اور تو وہ عدت وفات پورا ہونے تک سوگ بنائے گی اور ترک زینت کر دے گی اب حدیث نمبر فائی ففٹی ون ہے کہ اور ایک مرتبہ آن جناب نے سے نوہا کرنے والیوں کی عجرت کے لیے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نوہا کیا گیا ہے اگلی حدیث نمبر فائی ففٹی ٹو لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی کہ آن جناب صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوہا خوانی کے پیشے سے کمانے میں کوئی حرج نہیں اگر نوہا کرتے میں میت کے لیے سچائی سے کام لے اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوہا خوانی کرنے میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنا اس کے لیے حلال ہے پھر آگے حدیث نمبر فائی ففٹی ٹری آئیے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ اہد سے مدینہ باپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھر سے جس کے گھر والوں میں سے کوئی قتل ہوا تھا آہو بکا کی آوازیں سنی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کے گھر سے کوئی آہو بکا کی آواز نہیں سنی تو آپ نے فرمایا افسوس میرے چچا حمزہ پر رونے اور آہو بکا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اہل مدینہ نے یہ اہد کر لیا کہ جب بھی وہ اپنے مرنے والوں پر روئیں گے تو پہلے حضرت حمزہ پر آہو بکا کریں گے اور وہ لوگ آج تک اس اہد پر قائم ہیں حدیث فائی ففٹی فور اور عمر بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفی صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے کیا میت کی طرف سے نماز پڑھی جائے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تاکہ اگر وہ زبق اور تنگی زواد بے قاف زبق اور تنگی میں ہے تو اللہ تعالی وسط پیدا کرے اور میت بلائی جائے بلائی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے فلاں بھائی نے جو تمہاری طرف سے نماز پڑھی ہے اس کی بنا پر تیری اس تنگی میں تخفیف کر دی گئی ہے اگلی ساتھ ساتھ ہی اگلے پیرگراف میں لکھا ہے یہ رابی کا بیان ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ کیا دو رکعتوں میں دو آدمیوں کو شامل کر لوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کسی زندہ شخص کو کوئی حدیہ دیا جائے اور وہ خوش ہوتا ہے اسی طرح مرنے والے کے لیے جب رحمت کی دعا کی جائے اور اس کے لیے طلب مغفرت کی جائے جاتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے حج اور اپنے عمرے یا کس اپنی بعض نمازیں یا اپنے بعض تواف کو اپنے بعض عزیزوں کے لیے جو مر چکے ہیں قرار دے دے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے تاکہ اس اگر کسی پر عطاب ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ زیق اور تنگی یہاں پہ زواد یہ قاف لکھا ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ زواد بے تھا ایک نقطہ نہیں تھا تو میں معاذت چاہتی ہوں تو یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اور اگر وہ زیق اور تنگی زواد یہ قاف اور تنگی میں ہے تو اسے وسط اور کشاتگی دے دی جائے اور میت کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ عمال کسی ناسبی نون علی سواد بے چھوٹی ہے ناسبی کی طرف سے بھی کرے تو اس کے عذاب میں تخفیف ممکن ہے نیز لکھا ہے کہ دادو دہش اور صلح رحم اور حج تو انسان زندہ اور مردہ دونوں کے لیے قرار دے سکتا ہے مگر نماز زندہ کی طرف سے پڑھنا جائز نہیں ہے آئیے آگے اگلی حدیث 55 امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چھے چیزوں کا فائدہ مومن کو اس کی وفات کے بعد بھی ملتا ہے وہ فرزن جو اس کے لیے استغفار کرتا ہے وہ مصحف جسے وہ چھوڑ کر مرا ہے وہ درخت جو اس نے لگایا ہے وہ کار خیر کار خیر کے جو اس سے جاری ہوا ہے وہ قوان جو اس نے کھودا ہے وہ سنت جو اس کے بعد بھی اختیار کی جاتی ہے یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوئی اگلی حدیث 556 لکھا ہے کہ اور فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر کسی میت کی طرف سے عمل سالح کرے گا تو اس کو دگنا سواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے میت کو بھی نفع پہنچائے گا اگلی ہیڈنگ اگلی حدیث ہے نمبر 557 نیزہب علیہ السلام نے فرمایا نماز روزہ حج زکاة حج صدقہ نیکی اور دعا جو کچھ میت کے لیے کیا جاتا ہے وہ سیدھا میت کی قبر میں پہنچتا ہے اور اس کا سواب جس نے یہ کیا ہے اس کے لیے اور میت کے لیے لکھا جاتا ہے اگلی حدیث ہے 558 جو اس ٹاپک پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آخری حدیث ہم یہاں پڑھ رہے ہیں لکھا ہے کہ اور جب زربن ابی زر زال رے زرب بن ابی زر زرب بن ابی زر رحم اللہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو زر رحم رضی اللہ ان کی قبر پر آئے اور ان کی قبر پر اپنے ہاتھوں کو رکھا اور کہا کہ اے زر تم پر اللہ رحم فرمائے تم خدا کی قسم ہمارے لیے بہت اچھے تھے اب تمہاری روح قبض کر لی گئی ہے مگر میں تم سے راضی اور خوش ہوں خدا کی قسم مجھے تمہاری موت کا کوئی حزن و ملال نہیں ہے اور مجھے سوائے خدا کے اور کسی کی ضرورت نہیں اور اگر مجھے بڑھنے کے بعد کی ہالناکیوں کا خیال نہ ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی اگر تمہاری جگہ میں ہوتا اور مجھے تمہاری جدائے کے غم سے کے بدلے اب تمہارا غم ہے کہ تم کس حال میں ہوں گے اور میں تمہاری جدائی پر نہیں رویا بلکہ اس پر رویا کہ تمہارے سامنے کیا ہالناکیاں ہوں گی کاش میں نے جو کچھ کہا اور تمہارے لیے جو کچھ کیا گیا اس کے متعلق مجھے علم ہوتا پرورتگار تو نے میرا جو کچھ حق اس پر فرض کیا تھا میں نے اسے اس کو بخش دیا اور اب تیرا حق بھی جو کچھ اس پر فرض ہے تو اسے بھی بخش دے اس لیے کہ تو مجھ سے بھی زیادہ جود و کرم کا حق رکھتا ہے تو یوں ہم نے یہاں پر مکمل کر لیا ہے کر لی ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے حدیث نمبر فائی ففٹی ایٹ آخری پڑھ لی اور جبکہ ہم جس باب کو پڑھ رہے تھے اس کا باب تازیت نام تھا کہ مسئیبت کے بعد جزا اور زیارتِ قبور اور نوہ و ماتم اس ٹاپک کے حوالے سے ہم نے آج کے علیہ السلام کی جانب سے جو ہمیں ہدایات کی گئی ہیں حدیث کی صورت میں وہ ہم نے جان لی آئیے میں بتاتی چلوں کہ اگلی نشست میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے اگلا جو باب ہے وہ بابِ النوادر اور بریکٹ میں لکھا ہے متفر رقات تو ہم یہ بہت ہی بہترین ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے نشست میں ملکر پڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ ملکر پڑھیں گے